نمسکار کی جو ہم لوگوں کو آج کل ضرورت ہے اشد ضرورت ہے سنگیت کی جب ہم بات کرتے ہیں سنگیت و ہیلنگ کی طرح ہے اور جو آج ہمارا تشبتیت ہیں باکمال جو ان کی آواز ہے بہت ہی خوبصورت ان کا گانے کا انداز ہے بہت سارے جو ان کی اچیمنٹس ہیں ان سے ان کو نوازا کیا ہے ایک ریپ سنگر ہے آکاش فنی کے ایک ریپ ہارمونیم پلیئر ہیں آکاش فنی ایک ریپ سبلہ پلیئر ہیں کیا کہنے کیا کہنے بہت بہت سواگت کرتی ہوں سلیم اللہ والی صاحب کا بہت بہت سواگت آپ کا ہمارے آج اس شو میں بہت بہت سواگت نمشکار آداب بہت شکر بزار ہوں آپ کا آپ کے جو بروس ہیٹر میں آپ نے مجھے اتنے خوبصورت کونسٹ میں اتنے اچھے پروگرام میں مجھے دعوت دی اور مجھے اپنے بارے میں بتانے کا موقع ملا کیونکہ ماشاءاللہ آپ بہترین آرٹسٹ ہیں تھیاٹر آرٹسٹ ہیں اور ایکٹرین ہے آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کا پیج اور آپ کے پیج پہ اتنے بڑے بڑے فنکار اتنے اچھے دراما آرٹس اتنے اچھے سنگرز میں تو سٹوڈینٹ ہی بانتا ہوں اپنے آپ کو کیونکہ یہ کام بہت بڑا ہے تو بہت آپ کا بہت آبھاری اور شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے ساتھ اس منج پر ہیں اور آج اس وقت ہمیں سنگیت کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں مایوسی بھرے آلم میں کہیں نہ کہیں دپریس ہیں اور جو سنگیت ہے وہ ہمیں ایک تو اوپر والے سے جوڑتا ہی جوڑتا ہے اور ایک ہیلنگ کا کام کرتا ہے اور آپ ہمارے اس منج پر آئے ہیں ہمارے لیے پریولیج کی بات ہے سو بھاگی کی بات ہے تو میں چاہوں گے کہ آج کی ایبنیگ کا جو شروعات ہے سنگیت سے ہی کی جائے جی بہتر ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کے دور میں سنگیت ہی ہمیں بہت ساری خوشنیاں دیتا ہے ہمیں اندر سے مضبوطی دیتا ہے کیونکہ جو پینڈامیگ جو ہم پچھلے دیڑ دو سال سے ہم سبھی پریشان ہیں پوری دنیا پریشان ہیں اس میں میں پرسنل ہی آپ کو بتاؤں گی مجھے سنگیت نے بہت طاقت دی اور میں نے سنگیت کی ذریعے اس ماحول میں بھی بہت خدمت کی بہت سارے بچوں کو تیار کیا اور بہت سارے کانسرٹ سکتر کانسرٹ لائیو میں نے کیے آپ جانتے ہیں کہ اس کانسرٹ کرنے میں جب بھی یہ میرا پروفیشن ہے مجھے کوئی اس سے کچھ ارننگ نہیں ہو آج کے زمانے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو ہم اس کو خوشی دے سکتے ہیں اس کو روک سکتے ہیں اور یقین مانو کہ لاکھوں لوگوں نے بہت بہت بڑے آٹسٹ کرتے ہیں آن لائن میں نے گھزل پرفارم کی اور آپ کو میں وہ 15 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا تو یہ بہت بہت بات ہے یہ ڈاکٹر کرشن بہاری نور جی جس کے لیرکس مجھے بہت پسند ہے اس کو میں نے کمپوز کیے آپ سب کے لیے شکر گزار جو بھی مجھے سن رہے ہیں آپ کے مادیم سے غزل کا مطلع ہے زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں کیا بات زندگی سے بڑی سزا کیا میں نے اس کو کمپوز کے گزش کی مجھے کی سمر علیہ سمر سیکھ سنت س Britt سمر سل سمر 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 ض زدگی سے بڑی سزا ہی ہے زدگی سے بڑی سزا ہی ہے اور کیا جلد ہے پتا ہی ہے اور کیا جلد ہے پتا ہی ہے زدگی سے بڑی سزا ہی ہے زدگی سے بڑی سزا ہی ہے زدگی سے بڑی سزا ہی ہے سمار پا 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 سرسا سمار پا پا سرسا سانی را پا 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 اتنے ہی سونے بڑ گیا ہوں نے میرے ہی سے بڑی سزا ہی ہے میرے ہی سے بڑی سزا ہی ہے اور کیا جلد ہے پتا ہی ہے زدگی سے بڑی سزا ہی ہے تو یہ کرشن بھی ساری نور صاحب نے لکھا ہے بہت ہی گہری بات ہے بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت ہمارے ساتھ بہت سے ایسٹیم ڈیورز جڑ چکی ہیں میں ان سبھی کا تہہ دل سے شکریہ کہتی ہوں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ ممتا کرن جی جڑ چکی ہیں جو اپنے آپ میں جانی مانی قویتری ہیں بہت بہت شکریہ اور براڈکاسٹر ہیں بہت بہت شکریہ ممتا جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ نادرہ خان جی جڑی ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اشوک بھومک جی جڑے ہیں ہمارے ریگلور ویور ہیں دیکھتے ہیں آج کے حالات بہت ہی سٹیک آپ نے جگایا نادرہ جی لکھتی ہیں بہت ہی خوبصورت سنیتہ آگروال ہمارے ساتھ جڑی ہیں بہت خوبصورت ہمارے ساتھ نورین شرما جی جڑی ہیں جو لیکھی کا ہے براڈکاسٹر ہے آکاشوانی کی نادکوں سے جڑی ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے نورین شرما جی لکھتی ہیں کہ سنگیت میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جان پھوک دیتا ہے استاد دیتا ہے اور خود اپنے اور دوسروں کو بھی خوشیاں دیتا ہے بلکل صحیح بات سنگیت میں واقعی جادو ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرلا مہتا جڑی ہیں ہمارے ویور ایسیم ویور ہیں رنگی تیرمی ہیں ڈاکٹر ہیں آکاشوانی کے نادکوں سے جڑی ہیں میں ان کا تہہے دل سے سواگت کرتی ہوں اور جتنے بھی ایسیم ویور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یا جڑیں گے انہیں سبھی کا میں تہہے دل سے شکریہ کہتی ہوں ممتہ کی ننجی لکھتی ہیں کہ میرا صبح یہ ہے کہ نور صاحب کو سامنے بیٹھ کر سننے کا موقع ملا ہے بہت بہت شکریہ ممتہ جی تو سلیم صاحب اتنا خوبصورت آپ نے آغاز کی اس پروگرام کا اپنی تھی خوبصورت آواز میں کیا کہیں بہت ہی روحانیت ہے آپ کی آواز میں اور میں میں آپ سے سب سے پہلے تو یہی چاہوں گی کہ آپ کی آپ کی جو یادرہ رہی ہے آپ کا جو سفر رہا سنگیت کے شیطر میں میں چاہوں گی کہ ہم بھی اس سے روبرو ہوں دیکھئے سنگیت میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے وراثت میں ملا میرے پیڑیوں سے سنگیت چلا رہا جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے گھر کا جو ماحول تھا وہ پورا سنگیت میں ہی تھا میرا ننیحال پورا میزک میں بڑے بڑے آرٹسٹ وہاں ہوں میرے تینوں ماما اللہ دیئے خان صاحب صاحبیر حسین خان صاحب فرید حسین خان صاحب کیونکہ ٹاپ گریڈ آرٹسٹ ہیں اور میرا آکاشوانی سے بھی بہت گہران آتا ہے میرے فادہ بھی آکاشوانی میں تھے اور مجھے بچپن سے آکاشوانی میں جاتا تھا بچوں کے پرگرام سے لے کے تو مجھے آکاشوانی کا مطلب ابھی بھی میں کبھی کبھی سٹرنی سنڈے بھی چلا جاتا ہوں وہاں پر مجھے بہت اچھا لگتا ہے چھٹی والی دن پر چلا جاتا ہوں تو میرا جو ماہول تھا وہ میرے فادر خود تبلہ بجاتے تھے اور غزل بہت ہی بہت ہی اچھی گاتے تھے اور آکاشوانی میں سٹاف میں تھے پہلے ہم لوگ شطرپور میں رہے پھر ان دور آگئے تھے تو مجھے گھر میں جیسے بچے کھیلتے ہیں اس طریقے سے ہارمونیم تبلہ ستار گانا غزل یہ ملا تو یہ بہت قسمت کی بات ہے کہ مجھے ایسا ماہول ملا تو میری شروعات جو ہے وہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میری کب ہوئی تھی میں نے کب سے تبلہ یا گانا شروع کیا کیونکہ اتنی کم عمر رہی ہوگی تو مجھے ایک ایج ہوتا ہے نا کہ پانچ سال کی عمر سے یا شہ سال کی یا سا سال ایسا مجھے یاد نہیں آرہا بس اتنا یاد ہے کہ میں نے سب سے پہلے ایک آل انڈیا ریڈیو کامپیٹیشن آم آ وہ کیا تھا جوائن کیا تھا ڈیلی میں نیشنل میزیوم فال میں وہ کامپیٹیشن تھا اور اس کامپیٹیشن میں جب میں نے پارٹیسپیٹ کے تو پورے ہندوستان کے لوگ میرے فادر مجھے لے کے گئے تھے اور اس وقت میرے ایک دیارہ بارہ سال کی عمر تھی تو وہ مطلب دس سے تیرہ چودہ سال کے بچوں کا کامپیٹیشن تھا اس میں دیلے کے لطیف احمد خان جو تبلہ وادت تھے وہ اس میں جج جج تھے اس زمانے میں انہی کا نام تھا جیسے مستاذ آگی روسیرن کا نام ہے ایسا ان کا اب وہ نہیں رہے تو ان کو لطیف اللہ والے کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا آپ نے شاید کبھی نام کنا ہو دو بچے تبلہ بجارے ہیں بابا لطیف اور ادبر لطیف انہی کے بیٹے ہیں وہ دلی تو جب وہ کامپیٹیشن میں میری سب سے کم امور تھی تو میں جب مجھے لاسٹ میں رکھا گیا تھا تو سات دن تک وہ کامپیٹیشن چلا تھا اس کے بعد میں میرا جب نمبر آیا تو یہ سوچ کے انہوں نے سنا لطیف اللہ والے صاحب نے کہ جلدی سے ختم کرنا ہے آپ کامپیٹیشن تین مطلب سارے پارٹیسپینٹس ہو گئے تو جلدی سے تو پورے ہال میں دے رہا تھا مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا خلیفہ تھے تو میں نے مجھے میں کبھی جانتا بھی نہیں تھا ان کو پس اتنا جانتا تھا کہ لطیف اللہ والے بہت اچھا تبلہ بجاتے ہیں دلی گرہ تو میں نے کہا صاحب میں جو قائدہ آپ کو سنا رہا ہوں دلی کا وہ اس کو لطیف اللہ والے صاحب بہت اچھا بجاتے ہیں تو وہ تو ججمنٹ میں تھے جب میں نے وہ بجایا ہے تو اس قائدے کے بولتے دھاتے تدھاتے یہ دو انگلیوں کا باج ہوتا ہے جو دلی گھرانے کی پہچان ہے کیونکہ جو ہمارے گھرانے ہوتے ہیں گھرانوں کی ایک پہچان ہوتی ہے تو ہم کیسے پہچانے کی یہ فرقہ باد ہے کہ دلی ہے کہ اجرارہ ہے کہ لکھنو ہے یا بنارہ سے تو لوگوں کا معلوم ہے کہ بنارہ سے گھرانہ ہے لیکن بنارہ سے گھرانہ اپنے ٹیکنک سے پہچانا جاتا ہے کہ کھلے بول بجائے جاتے ہیں اور پکھا ہوا جان کا طبلہ بجائے جاتا ہے کوئی بھی پتہ دے گا یہ یہ بناتا ہے تو جب دھاتے 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 دھاتا تو دو انگلیوں کا بول بجت ہے میں نے بجائے تو وہ بہت خوش ہوئے اور ایسا انہوں نے مجھے بتایا پھر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو میرے فادر وہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے پورا قائدہ بجائے تو بڑی تالیاں والی انگونجی اس کے بعد خیر وہ دس پارہ منٹ میں نے بجائے انہوں نے مجھے فس پرائز دیا اور میرے نام کے آگے لکھ دیا سلیم اللہ والی واہ کیا بات واہ تو یہ چیز پھر کمپیٹیشن کے بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ میں ملوں گا ان کے فادر سے تو وہ میرے فادر سے بلے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعائیں دی اور کہا کہ مہا پہ سوئی والا میں چاندنی محل میں آج استاد انعام علی خان صاحب کی برسی ہے انعام علی خان صاحب جو بڑے گھرانے کے مالک دلی گھرانے تو ان کے برسی ہے اور ایک جہاں نصیر احمد خان صاحب اور حلال احمد خان صاحب اور عثمان خان صاحب یہ وہاں رہتے تھے وہ چاہ مسجد کے سامنے مجھے یاد ہے ابھی تو وہاں پر شام کو پھر میرا انہوں نے کہا کہ اس کا تبلہ ہے اس بچے کے تبلہ سے میں چاہتا ہوں کہ وہ پرگرام شروع ہو بس وہاں سے یہ پہلا کمپیٹیشن میں نے جیتا اور جیتنے کے بعد میں پھر وہ تبلہ کا اور شوق پیدا ہو گیا تو بچپن میں میرے فادر مجھے تبلہ بھی سکھاتے تھے اور گانہ بھی سکھایا کرتے تھے اور میں نے استاد امیر محمد خان صاحب جو کہ آگرہ اور پٹیالہ گھرانے کے بہت بڑے استاد ہیں جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بندیشیں تھی ان سے میں نے کلاسیکل تبلہ اور گانہ بھی سکھا اور ابھی تک بھی یہ جلنی چل رہی ہے اور میں نے اس دوران کم سے کم دو چار سو کمپیٹیشن کانسٹس بجا لیے ہیں میں نے تانچین سمارو قریب اکیس میں بار ابھی بجایا تھا جو کہ تانچین سمارو گوالیر میں ہوتا ہے جس کو بہت بڑی بات ہے اس لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں وہاں اکیس بار سے کنٹینیوزلی جا رہا ہوں اور میں نے کوئی باقی نہیں ہے میں نے پڑی بیوشن دیبو چودری جی ابھی جو نئیرے ان کے ساتھ بجایا ہے پڑی بوشن گوکرل ستاہو مہارات جی کے ساتھ بجایا ہے پڑی بوشن گولا مستوی خان صاحب کے ساتھ بجایا ہے اقبال احمد خان صاحب کے ساتھ بجایا ہے اور پادری شریر جو ہے معلوٹی خان صاحب کے ساتھ بجایا ہے لتیف خان صاحب کے ساتھ جو بجایا ہے پچھلے پچیس سال ایک سوال آیا ہے آپ کے لئے لتیف صاحب chamado کیا Silicon چاہتے ہیں اگروا لکھتی ہیں کہ لطیف صاحب نے آپ سے کیا کہا تھا جو آپ نے اتنا خوبصورت بجایا تو آپ تو بتائیں جو کہ لطیف صاحب جو تھے لطیف احمد کے نام سے مشہور تھے لیکن ہمارے جو میزیشن فیملیز ہیں جو گرانے دار لوگیں ان کو لطیف اللہ والے کے نام سے جانتے تھے یہ نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا تو انہوں نے اپنا نام مجھے دیا کہ سلیم اللہ والے میرا نام محمد سلیم تھا لیکن انہوں نے کہا کہ تم نے جو یہ یہ تبلہ بھی ایک شاعری ہے اور یہ گرانے دار شاعری دیکھئے اس میں اس کا ردیف اس کا قافیہ اس کا بیلنسنگ اس کا میٹر آپ کو کہیں الگ نہیں سنائی دے گا ایسی شاعری کتنے اچھے لوگ کیا کرتے تھے یہ جو قائدہ ہے ایسے دھتی 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 مجھا لے اتنا سا میچ اور آگے پیچھے ہو جائے تو لطیف صاحب نے جو مجھے دعائیں دی تھی اور وہ میرے آج بھی گام آ رہی اپنا ٹائٹل انہوں نے مجھے دے گیا اس سے بڑی بات میرے لیے تو کبھی کچھ ہو ہی سکتی کیونکہ اس نام سے وہ نواز دیتے اس نام سے ان کو جانا جاتا تھا لطیف اللہ وانے لطیف اللہ وانے زاکیر اسے دن سے پہلے ان کا بہت نام تھا آج بھی ان کا بہت نام ہے اور دلی میں میں آپ کو بتاؤں سبھی لوگ بہت اچھا طبلہ بجاتے ہیں دلی کرانے کے لیکن پرسنلی مجھے ان کا طبلہ بہت زیادہ پسند ہے آج بھی میں ان کا طبلہ بجاتا ہوں کیا بات ہمارے ساتھ جو اس ٹیمڈیوئرز جڑے ہیں ممتا جی لکھتی ہے ممتا کرن جی کی واقعی آپ نے بلکل صحیح کہا کہ یہ بھی اپنے آپ نے ایک شائری ہے جس کرن چوپڑا جی ہمارے ساتھ جوڑی ہیں بہت بہت شکریہ راجیب گیدر ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ممتا کرن جی لکھتی ہیں اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ انہوں نے آپ کو اپنا نام دے دیا جو اللہ والے جوڑے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے ساتھ جمہو کشمیر سے بھارتی رہنا جوڑی ہیں لیجنڈری ایکٹرس ہیں جمہو کشمیر کی بہت بڑی کلاکار ہیں بہت بہت شکریہ ہیں وہ بھی لکھتی ہیں کہ بہت بڑی بات ہے جس کرن جی کہہ رہی ہیں بہت بہت شکریہ اتنا خوبصورت آپ نے گایا کرن شیپوری جی ہمارے ساتھ جوڑی ہیں آکاشوانی کی نارکوں سے ان کا غہرہ تعلق ہے لکھتی ہیں کیا بات ہے سلیم صاحب بہت خوبصورت ہمارے ساتھ جوڑی ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آنوب جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور جتنے بھی اسیم ڈیورز ہمارے ساتھ جڑے ہیں گرباک سنگھ جی ہمارے ساتھ یو ایس سے جڑے ہیں اور گرباک سنگھ جی نے جو ریئر راغاز ہیں ان پر نے کتاب لکھی ہے راغانجلی کر کے بہت ہی مقبول کتاب ہے اور اپنے آپ ایک شخصت ہیں بہت ہی روحانیت بہت ہی آواز سے ان کی لکھتے ہیں ویری کلچرد اور میلوڈیس سنگر ویڈ بولڈ وائس آپ کے لیے بہت بہت شکریہ آشو بھومن کی لکھتے ہیں آپ کا بیٹا بھی ایک بہت اچھا کلاکار ہے اور کیا وہ بھی ساتھ دے کا سلیم کی یہ لکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی ایک کلاکار ہے اس پر بھی بات کریں گے تو میں ابھی چاہوں گے ہم باتوں کا سلسلہ آگے اور ہم جاری رکھیں گے لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں جب ہم بات کرے تھے تو آپ نے بہت خوبصورت ایک دھنکو یا پوک کہوں جو آپ نے سنایا تھا میں چاہوں گی وہ آپ صرف سے سنائیں جو ہم یہاں لائیو آنے سے پہلے جب تھوڑا سا گن گنا رہے تھے اتنا خوبصورت تھا وہ اتنا خوبصورت تھا میں چاہوں گی تھوڑا سا وہ ضرور سنائیں جی سب سے پہلے تو میں درشک جڑے ہوئے ہیں وہ خود اپنے آپ نے اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں آرٹسٹ ہیں آرٹسٹ ہیں آرٹسٹ ہیں شائر ہیں کوئی ہیں میں سب کا بہت استقبال کرتا ہوں بہت آباری ہوں آپ نے اپنا وقت نکالا اور ابھی آپ نے کہا کہ فوق پہ بہت کام ہو رہا ہے فوق کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں کیونکہ ہماری مٹی میں میوزک ہے اور فوق میوزک سے ہی کلاسیکل میوزک نکلا ہے پھر پہلے فوق آیا پھر کلاسیکل آیا تو یہ جو آپ نے فرمائش کی راجستان میرا ننیال ہے تو وہاں کا ایک بہت بڑا اچھا کلچر ہے کہ راجستان پدھارو سان استقبال ہوتا ہے مہا پر تو یہ جو ہے جب کیونکہ راجپور تو رجوار کلچر ہے تو جب مہارا پتہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہے ہیں تو یہ راجستان کا مانڈ ہے اور راجستان کا مانڈ ایک راگ پہ اس مانڈ راگ ہے تو میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا سنانا چاہوں گا سوکریہ 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 ساجن آبن کہ گئے سم کر گئے کول آنے گڑتا گڑتا گس گئی مہاری آنگلی آری ریک اج کے سریان بالم آؤں مہاری آری ریکی مہاری آری ریکی اس میں دوہوں کا پریوک کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے دوہے لگائے جاتے ہیں تو ایک دوہہ آپ کی خدمت میں اونچی میڑ پہاڑی مو سے چڑھو نہ اترو جائے کہیں امارا ساجن سے مارو ہاتھ پکڑ لے جائے 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 اتنے کمنٹس آ رہے ہیں واقعی بہت خوبصورت پامیلا سنگ جی ہمارے ساتھ جڑی ہیں جو اپنے آپ میں ایک شخصیت ہیں اور ان کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی گائی کی بہت خوبصورت ہے ان کی تاریفی میں کیا کہوں ہمارے ساتھ جڑی ہیں بہت بہت شکریہ پامیلا جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بھارتی رہنا لگتی ہے کہ آپ کا چہرہ ہی آپ کے لیے لگتی ہے کہ آپ کا چہرہ ہی شائری ہے کیا بات واقعی بھارتی جی خود اپنے آپ میں ایک بہت ہی عظیم سلاکار ہیں بہت بہت شکریہ ان کی بہت شکریہ شکریہ پی کے ہندوستانی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جس کرن چوپرا جی لگتی ہیں بہت خوبصورت کرن شیپوری جی لگتی ہیں اللہ جواب اور ممتہ کرن چی لگتی ہیں واہ کیا بات اور بھارتی رہنا چی لگتی ہیں کیا اندازیں بیان ہیں آپ نے چاروں طرف نور ہی نور بکھے دیا رپالی بول ہمارے ساتھ جڑی ہے ساللہ مہتہ جی لگتی ہیں وہ کیا بات کے سریعہ نوب لاتھا جی لگتی ہیں واقعی بہت خوبصورت واقعی مزہ آگیا بہت شکریہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ہم بات چڑھے تھے جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے تانسین جو میوزیکل پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ نے ایک کس بات شرکت کی بہت اپنے آپ نے یہ بہت بڑی بات ہے سندھیا گفتا جی ہمارے ساتھ جمہو سے جڑی ہیں اپنے آپ ایک شکریت ہیں سوشل ورکر ہیں بہت بہت شکریہ سندھیا جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے گھرانوں کے بارے میں میں جانا چاہوں گی کیا خاصیت ہوتی ہے گھرانوں میں اور کتنے گھرانے ہیں کیا الگ الگ گھرانے ہوتے ہیں تبلہ کا الگ سنگیت کا الگ ہے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کیا دیکھئے گھرانے جو ہیں وہ پہلے جو گائی کی گانا بجانا جو ہوا کرتا تھا وہ ایک گھرانوں میں ہی ہوا کرتا تھا جیسے دلی ایک گھرانا تھا تو دلی میں جو انام علی خان صاحب کے فیملیز تھے ان کے فورت فادرز اور باقی جو چلے آ رہے تھے وہ سب دلی گھرانے میں فادر بچا چا پھر ان کا پتی چا پھر تو ایسے گھرانوں میں یہ گانا بجانا ہوا کرتا تھا پھر دلی کے کچھ لوگ اجراڑا چلے گئے گاؤں ہیں میرٹ کے پاس اجراڑا وہاں جا کے انہوں نے اس پورے خاندان نے ایک گھرانا بنایا جس کا نام اجراڑا رکھا اور دلی کے ہی پولوں کو تھوڑا سا آڑا کر کے اور انہوں نے تھوڑا سا کیا اس کے بعد لکنوں میں اپنا ایک گھرانا ہے لکنوں کے جو استاد تھے حسین خان صاحب عابد حسین خلیفہ اور عفاق حسین خلیفہ ان کا پورا ایک خاندان تھا رامپور کے دھرکوہ خان صاحب تھے وہ فرقباد گھرانے کے تھے اور مسیح خان صاحب فرقباد گھرانے کے تھے تو یہ جو گھرانے ہوئے ہیں دلی اجراڑا پنجاب گھرانا تھا جس کے اللہ رکھا خان صاحب اور راکیر حسین اور میع قادر بخش جی اور سوکر حسین خان صاحب یہ سارے پہلے کے زمانے میں گھرانے ہوا کرتے تھے لوگ اپنے بچوں کو کسی بھی گھرانے کا گانا بچانا سکھایا کرتے تھے تو یہ اور ان کے الگ الگ پیچان بھی ہوتی ہے جب آپ دلی بجاتے ہیں تو دلی الگ باج سنائی دیتا ہے دلی گھرانے کے پیچانے کے دو امیلیوں کا باج ہوتا ہے کنار ہوتی ہے کنار بچتی ہے اگر آپ دلی کو پورے ہاتھ سے بجائیں گے تو آپ غلط کر رہے ہیں آپ اس گھرانے کے ساتھ انعائی کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ایک طریقہ ہے تو جب آپ پنجاب بجائیں گے جب آپ منارس میں جائیں گے پکھاوا جنگا بول بچتا ہے جب آپ فروک آباد میں جوائیں گے تو تو اس کی معلومات کی بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی پر سیکھنا ہوتا ہے ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں آگے بھی سیکھوں گا انشاءاللہ ایسی گانے کے گھرانہ گائین کے بھی اتنی گھرانے ہوئے ہیں گانے کا جو ہے جائپور اترولی گھرانہ بھی ہے گانے کا گالیر گھرانہ ہے کرانہ ہے سہسوان ہے تو ان سب کی الگ جائیکی ہوتی ہے آگرہ گھرانہ ہے سب کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے ان کی بندیشوں سے آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ آگرے گھرانے کا ہے یہ پٹیالہ گھرانہ ہے یہ فروک آباد گھرانہ ہے یہ دلی گھرانہ ہے اور وہ استادوں نے بہت کام کیا ہے اور آج کے زمانے میں جو گانا بچانا اب جو سیکھ رہے ہیں یہ سب اوپر اوپر بچے تیرتے ہیں مطلب کتابوں سے یا یوٹیوب سے یا کہاں سے بھی بچارے کیونکہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تو اس سے سیکھتے ہیں اگر مان لو یوٹیوب میں کوئی غلط انفارمیشن آپ کو ڈال دی گئی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم نے تو سیکھ لیا آپ نے توڑی کو یمن کے دیا یمن کو باگشری کے دیا باگشری کو راگشری کے دیا اگر غلط انفارمیشن کسی نے ڈال دی اور ہم نے وہاں سے لے لی تو ہم تو گئے نا کام سے بلکل 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 ناظرہ ہمیں ساتھ جڑی ہیں اور وہ لکھ رہی ہیں کہ آپ نے جب اتنا خوبصورت گایا ہم خود کو راجستان میں دیکھ رہے تھے ہم راجستان چلے گئے آپ کے اس گانے کے ساتھ جانب سلیم صاحب آپ کے بڑے بزرگ کہاں سی ہیں یہ سوال انہوں نے آپ سے پوچھا جی میرے بزرگ دیواز یہاں سے مدھے پردش میں پاپال کے پاس ایک جگہ ہے دیواز میں دو نام آپ کو سنائی دے گئے ایک استاد رجب علی خان صاحب جو میرے فورت فادر میں آتے ہیں وہ سنگی سمراد تھے اور ایک نام آپ کو اور دیواز میں سنائی دیتا جو تھے کمار گندرب جی یہ دونوں بڑے دنیا کے ان کا نام ہی کافی ہے ایک استاد آماند علی خان صاحب تھے جن کی لطم انگشکر بکرائیدہ گندہ شاگر دو میں تھی وہ بھی میری فاملی سے دیواز سہی تھے تو میرا تعلق میرے فادر میرے دادا نبی بخشکان صاحب تو ہم لوگ سب یہاں سے دیواز بھی اور میرا ننیحال جو ہے وہاں پہ بہت سارا کانا بجانا جہاں سے میں نے سیکھا وہ لائستان ٹھونک میں ٹھونک ریاست رہی ہے اور وہاں پر ایک بڑا کونی جن خانہ تھا نواب صاحب کے یہاں جہاں پہ ہمارے نانا ننیحال ماما وہاں وہ لوگ وہاں پر رہتے تھے اور مخص خدمت کرتے تھے میوزک کی ان سے بھی میں نے بہت سارا سیکھا جیسے میں نے بتایا اب تو جی ابھی اپنے ٹھونک کا نام لیا ٹھونک سے ہمارے بہت ہی خیتر کی بات کریں فلموں کی بات کریں ہم سب کے چہتے انفان خان صاحب بھی ان کا تعلق بھی ٹھونک سے ہم سب کے چہتے وہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے وہ مدو شرما جی ہمارے سال جڑی ہیں بروڈکاسٹر ہیں آکاشوانے سے جڑی ہیں نکھل دیوان ہمارے سال جڑی ہیں آکاشوانے کی ناڈکوں سے جڑی ہیں فلموں سے جڑی ہیں ٹیلیویجن سے جڑی ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے مدو شرما لکھتی ہیں بہت خوبصورت آزاک صاحب ہمارے ساتھ جڑی ہیں فلم میکر ہیں بہت بہت شکریہ جس کرن چوپرا جی لکھتی ہیں کمال کی ویریشن ہے گھرانوں کی کرن شیپوری چی لکھتی ہیں آپ کے کائل ہوگے سلیم جی کیا بات کیا بات لکھتی ہیں کہ ہم آپ کے کائل ہوگے سلیم جی ممتا کرن جی لکھتی ہیں جب آپ ایک شخصیت ہیں لکھتی ہیں ادبو کیا فراتے سے آپ بول پڑتے ہیں لگتا ہے آپ تھاپ دے رہے ہیں واقعی 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 بہت سوفٹو یو کلیم صاحب بہت ہی کوپسورت نوپور سنگھ ہمارے ساتھ جڑی ہیں آکاش وانی کی کلاکار ہیں سنگر ہیں نوپور سنگھ اور ورشا نیر جی ہمارے ساتھ جڑی ہیں لکھتے ہیں سلیم بھائی الفازو میں بیان کرنا مشکل ہے you are amazing واقعی واقعی بہت ہی کوپسورت سلیم صاحب سنگھا گفتا جمہو سے ہمارے ساتھ جڑی ہیں اور اپنے آپ ایک شکتی سے لکھتی ہیں میں نے ان کی آواز کو مس کر دیا پلیز مجھے بھی ان کی آواز کیا سران نے لیٹ جوائن کیا ہے بھاتی رنہ جی لکھتی ہیں کہ دیواز اندور کے پاس پڑتا ہے کیا کچھ ایسا لکھ رہی ہیں بلکل دیواز بلکل اندور کے پاس ہی ہے اور ایک مالوہ انچان ہے مالوہ کہلاتا ہے کیونکہ یہ ایک جگہ ہے دیواز اندور اجین مہاکل کی نگری ہے اجین اور اجین میں مہاکالشور کا مندیر ہے اور وہاں کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا شیو تانو سناتا ہوں واہ واہ بدانہ آنا دندن کلکاamı دوشی ویموچنم متゥنج youngest شش obe Craig کلکا DUشی ویموچنم متゥنج یم شش من دیتن بھوا بھے vinاشن پیشل جدیشو� właśnie کرونالایم sister مالایم وردćا یکم م Blowند�upa تانه ویلاسم ما سکدام سدا ب کرن سکدام سدا بھجشن کر جب بھگوان شنکر جب وہ تانہو کر دیتی تو پورا زمین آسمان سب تو یہ جو تانہو کا جو روپ ہے یہ پکھاوج میں اور ٹبلے میں بجایا جاتا ہے دیپ چندی جو آنگے تانہو کیا تھا اور اس تانہو میں یہ پرن جو میں نے آپ کو سنائی تو مجھے یہ مہاں پر جو سینس مہلا ہوا تھا اس میں میں نے یہ شیو تانہو جو پرن بجائی اور یقین بانی ہے کہ کتنے سادو جہاں ہمارا پروگرام ہو رہا تھا کتنے سارے لوگ اس پر تانہو کر رہے تھے کہ مطلب میں احتیاسی پرگام تھا ہو ابھی جو لاسٹ سینس تو ہوا تھا مدھے پردیش گورنمنٹ نے بہت سارے کونسٹس کی ہے اس میں میرا پورا گروپ ہمارا ایک گروپ بھی ہے جس میں ہم تب تال سب تک تبلہ بجاتے ہیں جس میں میرا بیٹا جس کو آپ نے سنا ہے میرا بیٹا ہے بھائی ہے چھوٹا پردر ہے بھتیجہ ہے ہم لوگ ساتھ لوگ مل کے ایک تال سب تک کر کے ہم نے ایک گروپ بنایا وہ بجاتے ہیں پورے انڈیا میں ہم نے کئی کونسٹس کے کیے ہیں کبھی موقع بھی لے گا تو میں ضرور پورے گروپ سے آپ کو ملواؤں گا تو وہاں پر ہم نے جب یہ تانہو بجایا تو یقین مانیے کب سے کم بڑے وہاں تو صرف سادوئے آتے ہیں کہاں کہاں سے آئے تھے جب میں نے اس کو پڑا کہ لے کہا کہاں سے آپ کو ملونا کم بھائی ہے آپ کو ملونا کم جدی کفیش ورم سورو بندیتا کرونالیم سوشمالیم بردائکم گونو بندیرم تانا ویلا سممہ ورم سکدم صدا بجشان کرم سکدم صدا بجشان کرم صدا بجشان کرم تمال ادبھت میرے تو گوز بمس ہوگئے بہت ہی خوبصورت سندھا جی لکھتی ہے وہاں انوب لاتھا جی لکھتے ہیں بہت شکریہ سلیم صاحب سندھیا گپتہ جی لکھتے ہیں بہت خوبصورت انوب لاتھا جی لکھتے ہیں آہاں کیا بات کرن شیعبور جی لکھتے ہیں بھارتی رہنا جی لکھتی ہیں جیو جیو کیا بات جس کرن جی لکھتی ہیں آپ نے سبلے کا ماحول بنا دیا سنیتا اگرواز جی لکھتی ہیں کہ آپ اتنا خوبصورت آپ کی پیشتر شک کہ آپ کو کیا لکھتا ہے کہ آج کی جو پیڑی ہے کیا وہ اس طرح سے گا سکتی ہے کیونکہ آج کی پیڑی اتنا گہرا نہیں سیکھنا چاہتی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی دی ہمیں بولا تھا کہ ہمیں جو گانا بجانا سکھایا اور جس طریقے سے سب سے پہلے تو ہمیں ایک تعلیم دی جاتی ہے بیوزیشنز کو فیملیز میں جب بھی کہ بہت ریسپیکٹ کرنا سکھایا جاتی بیوزیک میں سب سے پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ بہت گرو کا مان سممان چھوٹے کا عدب بڑے کا عدر بیٹھنا چلنا پھرنا آپ نے سنا ہوا کہ بڑے بڑے راجہ مہاراج اپنے بچوں کو گھرانوں میں بھیجا کرتے تھے کہ وہ تعلیم حاصل کریں وہ وہاں سے کلچر سیکھ کے آئے تو آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کلاس کر رہے ہیں ہم فیس دے رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے میں جب بھی میرے پاس بچے سیکھنے آتے ہیں میرا چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں تو پیرنٹس ہی بولتے ہیں کہ سر ہمیں مطلب کوئی بہت زیادہ نہیں کرنا بچے کو تھوڑا سا کچھ ایکٹیویٹی آ جائے کچھ اس کا ٹائم اچھا ہو جائے وہ یہ خوش رہے اس لئے ہم سیکھانا چاہتے ہیں اور اگر میں یہ پوچھتا ہوں کتنے دن میں آ جائے گا یہ آپ نے راگ مالگوز بتایا یہ کتنے دن میں آ جائے گا تو اب ان کو یہ جواب دینا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی کتنے دن میں آ جائے گا یہ تو دن کا اور ہفتے کا اور مہینے کا اور سالوں کا کوئی کھیل نہیں ہے ابھی اگر مجھے کوئی چیز ملے کہ بھئی یہ آپ سیکھیں تو میں ابھی سیکھنے کو تیار ہوں اور آگے بھی سیکھتا رہوں گا تو کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کی جو سوچے آج کل کتنی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے جب تک آپ گہرائی میں نہیں جائیں گے آپ کو تب تک وہ کامیابی نہیں ملے گی دیکھیں کہتے ہیں میوزک میں سادھنا کرو سادھنا کیا ہے سادھنا یہ ہے کہ بس اس کو سادھتے رہو اس کو کرتے رہو جتنا آپ عبیاس کریں گے جتنا اس میں مجھیں گے جتنا اس کو مانجھیں گے اتنا ہی اچھا گائیں گے بجائیں گے اتنا ہی آپ لوگوں کے دلوں تک اپنی بات پہنچا پائیں گے اور اگر آپ نہیں کریں گے شوکیاں گائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے آپ ایسی گانا چاہیں گے گنگونانا چاہیں گے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن سچا ہی ہے کہ اگر آپ بہت seriously اس میں آگے آنا چاہتے ہیں اور نام کرنا چاہتے ہیں اور اس کو profession بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت محنت کرنے چاہیے اور آج ایسا بھی نہیں کہ نہیں کرتے لوگ کر رہے ہیں بہت اچھا اچھا بھی کر رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں لیکن باقی جو کتابی گیان میں بہت ساری کتابیں پڑھ کے اور کہتے ہیں صاحب یہ راگ یاد ہے یہ بھی یاد ہے یہ بھی یاد ہے راگ یاد نہیں ہوتا راگ تو اندر اتر جاتا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نیرے گاہ ماہ دھانی سانی دھاپا ماہ گاہ دھانی یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو جب گلے میں آپ اتاریں گے جب سا کیا ہے رے کیا ہے گاہ کیا ہے مرنو آپ کے سا سا پا دیگا رے نیدہ سا نیرے گا ماہ دا نیدہ ماہ نیدہ پا دا ماہ پا دیگا رے نیدہ سا تو کتاب میں لکھا نیرے گا مدھانی سا سا نیدہ پا ماہ گاہ یہ اس کا جانا ہے اور یہ اس کا آنا ہے تو وہ تو میں لکھ دوں گا لیکن جب میں گا ہوں گا تب تو مجھے راگ ایسے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے کہ یہ یہ یمن ہے یہ باگشری ہے یہ راگشری ہے یہ بہرہو ہے یہ توڑی ہے یہ درباری ہے تو ایک اپنے آپ میں ایک جسم بن جاتا ہے جب آپ گاتے ہیں تو تو لکھنا آج کل ایم اے کر لیا ہے اور فرسٹ یا اور سیکنڈ ڈی اور تھرڈ ڈی یہ اچھی بات ہے یہ کرنا چاہیے یہ ایک کولیفیکیشن ہے آپ کو سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے آگے جانے کے لیے لیکن اس سے آپ کمپلیٹ نہیں ہوتے کمپلیٹ تو آپ جب سینے بس سینے سیٹھتے ہیں اپنے گروہ کے سامنے بیٹھتے ہیں تب اس کا مزہ آتا ہے واقعی واقعی جس کے لئے چوپرا جی لکھتی ہیں جو آپ نے بات کی جو آپ نے تانڈب جب گایا اور آپ سب جو سادھو تھے وہاں پہ وہ تانڈب کرنے لگے کیا نظارہ رہا ہوگا اس وقت نادرہ خان جی ہمیں سے جڑی ہیں واقعی بہت ہی عدبت نظارہ ہوگا نادرہ خان جی لکھتی ہیں what a command over language واقعی نادرہ جی بہت خوبصورت ان کی آواز اور اس پہ command واقعی کیا کہیں بہت ہی خوبصورت اور سندھیا گپتا جی لکھتی ہیں کہ بہت ہی خوبصورت آپ کی وجہ سے سنگیت زندہ ہے ہندوستان میں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے آپ جیسے کلاکاروں کی وجہ سے بلکل بہت صحیح کہہ رہی ہیں آپ سندھیا جی بہت خوبصورت بات کہیں ہیں برشاہ نیہ جی لکھتی ہیں خود اپنے آپ میں ایک سنگر ہیں soulful and emotional سندھیا گپتا جی جو آپ نے آپ میں شخصیت لکھتی ہیں سلیم جی کیا بولوں بہت شکریہ آپ کا ہم جیسے عام انسانوں کو بھی آپ کی اتنی نہ ہوتا ہے کلاکاری کو سب کوئی آنت نہیں بلکل صحیح بات ممتہ کرن کی لکھتی ہیں کہ آج کی پیڑی میں دھیڑ یہ نہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں کہ آج کی پیڑی کچھ لوگ تو بہت اچھا کر بھی رہے اور سیکھ بھی رہے بڑے بڑے گروکل کھلے ہوئے ہیں اور لوگوں نے سکھانا بھی شروع کیا جن کو میزک میں آگیا آنا ہے وہ سیکھ رہے لیکن جو میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا بچے جو سیکھ نا چاہتے جو ینگ سین وہ ضرور سب طریقے کا میزک گائیں اور پیشنز بہت پیشنز کی ضرورت پڑتی ہے جب تک آپ دو چار پانچ پانچ گھنٹے آپ بیٹھیں گے نہیں تو آپ آگے کیسے پڑھیں گے مطلب آپ ریاست کرتے ہیں تو آپ ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آدھا گھنٹہ 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 دیکھئے یہ انگلیاں ہیں انگلیوں میں آپ کیسے تبلے کے بولوں کو اتاریں گے جب تک اس پہ رکو صاحب صوری رحمت جان رکو صاحب جہاں ریاست کرتے تھے وہاں پہ زمین میں آکاش مانی سے جڑے رہے ہیں آج بھی آکاش مانی میں آپ تو آئیں آکاش مانی میں جو ہمارے پاس جتنی بھی ریکارڈنگ سے ایسی ریکارڈنگ سے ایسا ایسا گانا بجانا ہوا چلے کھینش تے چلے چلے لوگوں کو آج کی پتہ چلے 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 چالیس دن 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 سال بھر ہوتا ہے اس میں آپ کو آٹھ سے دس گھنٹے روز بینہ رکے ریاست کرنا ہو جی اگر آپ نے چار مہینے دس دن لگات بینہ رکے یعنی کہ جتنے مسلم کلاکار ہوتے تو وہ اشاہ کی نماز پڑھ 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 یا گانے کا ریاست کرنے بیٹھ تو پجر کی نماز پڑھ ختم کرتے صبح پانچ بجے کی جو نماز ہوتی وہ ختم کرتے تھے ایسے لوگوں کے پاس تھی چار مہمبتی کا ریاست آٹھ مہمبتی مہمبتی مطلب ایک مہمبتی آپ نے جن کے بارے یہ ہاتھ میں ایک ایک دو دو کلو کے کڑے پہن لیا کرتے تھے اور اس کو باندھ کے پھر ریاست کیا کرتے تھے کچھ ڈانس ایسے تھے جو زمین میں ریت بالو جو ریت پہ تتکار گیا کرتے تھے اور پھر اتنے دنے پانچ پانچ کلو کرتے تکار کرتے تھے جتنے بڑے 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 کتک بھی بجایا مجھے کتک بھی تھوڑا knowledge ہے تو ایسا بہت یہ چیزیں یہ پیشن رکھ رہا ہے میرے گیر آپ دس گھنٹے کریں لیکن کم سے کم ایک ٹائم سے دو گھنٹے تو نکالنے موسیق کے لئے دیرے دیرے انشاءاللہ سب ایسا ہو جائے بھارتی رہنہ لکھتی ہیں جی ابھی شاید سلیم صاحب کا شاید کنیکشن ڈس کنیکشن ہو گیا ہے کوشش کر رہے کہ دوبارہ وہ جوائن کر پائیں ہم کو جی ان کا کنیکشن ابھی نہیں ہے شاید اگزم سے نیٹ انکا آف ہو گیا ہے بات کرتے کرتے تو شاید کوشش کریں کہ وہ دوبارہ سے آ جائیں واقعی آپ نے جسکرن بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ جنون ہی ہے جو منزل تک پہنچ جاتا ہے اور عشق بومیق صاحب لکھتے ہیں کیا سادگی ہے ان کی بات میں بہت سادگی ہے پومیلہ لکھتی ہیں کی پیشنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے سالیم صاحب نے بولا کتنی دیر تک ریاست کرنا ہوتا تھا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے پیشنس کی بہت ضرورت ہے تو میں یہ ضرور چاہوں گی اکاش شوانی میں ایک ریٹ تبلہ میں ایک ریٹ ایک ریٹ ہونا ہی اپنے بہت بڑی بات ہوتی ہے اور گائی کے میں آپ ایک گریٹ کیا کہیں گے آپ دیکھ میں آپ کو بتایا کہ بچپن میں موالی صاحب غزل بھی گار دیتے گار جتنا تبلے میں تھا تو سنتا تھا اور سنتا بات ہے کہ ان کو ان کو نہیں مجھے آگے لے جانا ہے تو میں میں ایٹی سکس میں آڈیشن دیا آکاشوانی کا اور مجھے بی آئی گریٹ بلا اس کے بعد میں میں ایٹی نائن میں آکاشوانی شلام جوائن کیا پھر وہاں سے اپگریٹ کیا پھر میں اگریٹ ہوا اس کے بات پھر میں غزل کے بارے میں پھر میں غزل پہ ریاست کیا اور میں نے سوچ کہ ہماری پیچھ ایک ذمہ داری ہے کہ جس گھرانے کو استاد کو کولو کرتے ہیں جسے تعلق رکھتے اگر ہم میزک کریں تو یا تو ہم اچھا کریں یا تو ہم نہ کریں کیونکہ کیونکہ مزا نہیں آیا ایسا لگتا نہیں کہ ان کی اولاد ہیں تو ان کا نام ہم خراب نہیں کرنا چاہیں گے ان نے بہت نینط کی تھی بہت پریشانیوں میں بجانے بجانے کو چیخا اور سمحلہ اور بہت زیادہ نینط تھی ہم تو اپر والے کے مہار پیدا ہوئے اور ہمیں دیکھئے جب عبدالکریم خان صاحب کا گانا تو وہ ایک ریکارڈ ہے جو بندیش کی آواز کے پیچھے پیچھے وہ دھونسے دھونسے گوالیر آئے وہاں سے کرنا ٹکھتے جہاں وہ رہتے تھے دلی آئے دلی مدل ایک آواز بندیش کی وجہ سے کہاں جاگے سالوں برسوں بعد ملے اور پھر ان کے شاگر ہوئے اور وہاں پر آج جو مہاراست میں وہاں پر وہ ہے میراج میں پھلایا تو پہلے ایسا ہوا کرتا ایسا مینور سی ہمارے سکھا کرتا آج میرے بچے سکھت رہے اگر وہ اچھا نہ کریں تو لگے گا کہ کیا کر رہے ان کو زیادہ ذنبہ تار یہ زیادہ ریاست کرنا پڑتا ہے ان کو زیادہ میند پڑھ کرنا بیلکل بیلکل آپ جس طرح سے بھی میں کہاں کہ ایک grade آپ گائی کی میں تبلہ میں بھار مونی میں جس کرن جی لکھ رہی ہے آپ بات تیت بھارتی رہنان جی لکھتی ہے جو لیجنڈری ایکٹرس جمہ کشمیر کی لکھتی ہیں مال کون میں کچھ ضرور سنائی اگر آپ سنان سنان چاہیں سنائیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا اور بہت سارے مرسل جڑے ہیں اگر میں کسی کمی کربا ہوں تو مازر چاہوں گی جی تو ملکوز میں سنائتا ہوں آپ ملکوز پاس سر رہا گے بہت بڑا رہا گے تو اس کو بہت کم لوگ گاتے بجائے آج کے سمانے میں لیکن یہ بہت اچھا رہا گے میں کوتش ایک رفیش آپ نے ایک گانا کہایا تھا مور سلم بین ہے سج workspace وی نچی کرت اونا رکھی اسکلان جون نے چڑ fig موسیقی 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 جی سلیم صاحب کچھ سنا ہوں کچھ آپ کو جی بلکل چلتے چلتے آپ کو سنا دیجئے چلتے چلتے ایک سوفی سنا دیتا ہوں آپ کو اضافت میر بسرکا دو منٹ کلیر موسیقی دنیا سب دے چلتے چلتے تابنے وہ تو ہی نگا سے ہو اپنی چھپ بنای کے جو میں پیر کے پاس جب چھپ دے کی بھی سو میں اپنی بھول دے گئی چھپ 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 چ اس رہنے جائے بلبلے جائے ہیں اس ستاں کے بلبلے جائے ہیں وہ ہے سوہاں گنے کی لیل سے بہت دینا بنا کے آپ نے لجے سب سے بہت دینا سیان سے بہت دینا بنوان سے بہت دینا بنا کے بلبلے جائے ہیں تو رنگ رجوہ بلبلے جائے ہیں تو رنگ رجوہ اپنی سی رنگ دی میرے وہ سینے نا ملا کے آپ نے لگ سب چھے میرے وہ سینے نا ملا کے بہت بہت شکریہ آپ کا ایک بار بلبلہ جائے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ